پریز لورڈ ہاللیلویہ سب کا سواگت ہے دو ہزار بائیس جینوری فرسٹ پہلا دن کتے ہو خوش ہے ایسے وقت جتے بھی آن لائن دیکھ رہے ہیں آج میں سب کا سواگت کرتا ہوں کیگز وے اے بی سی کلیسیا میں اور آج کی صبح بہتی خصورت بہتی نیاب اور بہتی امدہ خداون یشو مسیح کی حضوری میں ہم لوگ یہاں سبیں بیتا رہے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی خداون کی مہیمہ اور اس کی بڑھائی ہمیں اسے ملکے کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہیں جہاں بھی آپ دیش وے دیش میں ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کو خدا سچ میں بہت برکت دے گا اور آپ کی زندگی کو خدا اپنی خدمت کے لیے خوب تیار کرے یہ سال یہ سال بہت امپورٹنٹ ہے کل تھرٹی پس نائٹ میں ہم لوگ پریئر میں تھے اور خداون نے ہمیں ایک نیا تھیم دیا ہے اس سال کا اور میں نہیں کہوں گا کہ نیا تھیم بلکہ یہ پریئرٹی میں رہا ہے خدا کی پریئرٹی میں رہا ہے تو یہ سمیں میں آپ کو وہ ٹاپک کو بتانے سے پہلے وہ تھیم بتا دینا چاہتا ہوں اور وہ تھیم ہے کینگڈم فورسٹ یعنی کہ سب سے پہلے راجے کینگڈم فورسٹ اور اس سال ہم لوگ اس کے بارے میں خوب سکھیں گے خوب اور زیادہ دیپ میں جائیں گے یہ سال ہمیں راجے سے ملاقات کرائے گا یہ سال ہمیں پرمیشوی کے راجے کے اندر سیڈیزن بنائے گا ایمین اس دنیا میں بہت سے راجے بہت سے کنٹریز ہیں بہت سے لوگ ہیں جو دوسرے دیشوں میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں کیا راجے پسند ہے اگر کسی سے پوچھیں کہاں پر جیون جینا چاہتے ہو اپنا اگرہ تو ذاتہ لوگ کہہ دیں گے ہمیں امریکہ بھیج دو کوئی کہا کہ انگلینڈ بھیج دو دوسرے دیشوں میں ہمیں جو بہت اچھی کنٹریز دکھائی دیتی ہیں ہم وہاں جانا چاہتے ہیں اور ہمیں کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں سے کچھ بہتر وہاں پر ہے اور ہر انسان سوچ کرنا چاہتا ہے سوچ کرنا چاہتا ہے دیوانٹ ٹوگو ابھی ہمارے ہندوستان کے اندر انڈیا میں بہت کچھ ہوتا رہا دو سال بہت اتار چڑا رہے بہت لوگ اس دیش کو چھوڑ کے چھلے گئے کیونکہ دیوانٹ ٹوگو دو سال بہتر کنٹری وہ جانا چاہتے تھے دوسرے دیش میں اور وہاں جا کر اچھی زندگی جینا چاہتے تھے سو دیلی لیفت دس کنٹری اور چو میں آپ کو بتا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ بہت سچ ہے ہر ایک انسان دنیا میں جتنا بھی انسان پیدا ہوا ہے دنیا میں جتنا بھی انسان پیدا ہوا ہے ایفریونی زیدی ہر انسان اچھے دیش اچھی جگہ پر اچھے بھوشے میں جانا چاہتا ہے کسی بھی شخص سے پوچھا جائے کہ آپ کئی ڈسٹرکشن جانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ عرباد ہو جائیں کوئی بھی نہیں چاہتا کسی سے پوچھو کہ آپ ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں پر اصفل ہو جائیں کہ آپ نہیں چاہنا چاہتے ہیں ہر انسان ایفریونی زیدیگر یوٹوپیا یوٹوپیا کا اندھو ہوتا ہے ایک سنہرا دیش پریوں کا دیش جہاں پر لگتا ہے کہ everything is very good everything is smooth اور اس کو ہم بولتے ہیں kingdom of God وہ لئے پرمیشو کا راجے ہر انسان کو آج پرمیشو کا راجے کی سخت ضرورت ہے اور آج کا جو ٹوپک ہے میں چاہتا ہوں آج کل جو ہم لوگوں نے شیر کیا اس کو تھوڑا سا پتا کر میں آگے چلوں گا تاکہ آپ کوئی miss نہ کریں ٹاپک ہے first thing first لکھئے first thing first جب بھی آپ کبھی first سمجھتے ہیں یا first یا پہلے number کو آپ دیکھتے ہیں تو دنیا کی اور چیزوں کی آپ شرنکھلا میں لے آتے ہیں باقی چیزوں کو آپ شرنکھلا میں لے آتے ہیں آپ اس کو set کرتے ہیں one number پہ کیا ہے two پہ کیا ہے three پہ کیا ہے اور جو لوگ اس طرح کے wise لوگ ہیں I'm not talking about the foolish people I'm talking about the wise people جو wisdom سے بھرے ہیں جن کو تھوڑا سا جیان ہے وہ پھی life کو prioritize کرتے ہیں اور وہ one two three four جانتے ہیں life کا one two three four بہت ضروری ہے اور آج میں اسی کی بشے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس لئے آج important بات ہے وہ ہے what is first what is first اور دھیانکھنا first کبھی بھی second نہیں ہو سکتا hallelujah first is always a first praise the lord اس لئے آج چیز کا جا ٹاپک ہے وہ ہے first thing first اور اس کا کوئر ٹاپک بھی آپ نہیں سکتے ہیں وہ ہے setting correct priorities life کی priorities کو آج ہم دیکھیں گے کہ what should be the priorities of your life آج correct priorities کی زورت ہے آج ہمیں صرف priorities کی زورت نہیں آج بہت سے لوگا priorities ہے کسی کی priority کے مجھے بدلا لینا ہے جب تک کہ میں اس کا بربات نہ کر دوں یہ اس کی priority life کی that is not correct priority that is not good priority بہت سے لوگ کے life میں ہے کہ جب تک ہم اس کو برباد نہ ہوتا دیکھ لیں اس شخص کو ہم ساس نہیں لیں گے جب تک اس کے کئی لوگ کسی کسی بدلے میں جی رہے ہیں کئی لوگ کسی کو سزا دلانے میں لگے ہیں کئی لوگ کسی کو برباد کرنے میں لگے ہیں کئی لوگ کسی کے پیچھے لگے ہیں کئی لوگ ڈیمولش کرنے میں لگے ہیں کئی لوگ آپ زندگی کے بہت سے لائف کے پریارٹیز نانے نبراہ رکھی کہ ہم جب تک یہ نہیں دیکھ لیں گے ہمیں چین نہیں ملے گا اور آج میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں دوز ہو وانٹسو سیکھ دیر پریارٹیز in a correct way جو صحیح طور سے اپنی ہندی میں آپ چاہے تو ٹاپلی سکتے ہیں پہلی چیز پہلے فرس تینگ فرس سب سے پہلی چیز سب سے پہلے ہونے چاہیے اور اپنے درچے کو ٹھیک کرنا اپنی شرنخلا کو ٹھیک کرنا اپنی پراتھمکتاؤں کو ٹھیک کرنا آج یہ ہمارا ٹاپک ہے اس لئے ہم سب آج سکھیں گے کہ اپنی جیون میں اگر آپ دوہزار بائیس میں اپنی پریارٹیز کو سیٹ نہیں کر پائے تو you will not reach anywhere کوئی شخص آپ کے بولے کہ کل میرسے ملنا اور پھر آپ پچھے کہاں ملنا ہے کہ کہیں بھی مل لینا پچھے کہاں ملنا ہے کہیں بھی مل لینا کتر بجے چو ٹائم تمہیں چاہے تو آپ مل پاؤ گا سکل کال مل لینا کہیں بھی مل لینا کسی وقت مل لینا پر یہ نہیں بتایا کہ کہاں ملنا this is called one two three four priorities لائف کی شنخلا میں اگر آپ نے جیون کو صحیح طور سے پراتھوکتاؤں میں نہیں رکھا تو ہم لوگ کہیں نہیں پہنچ پائیں گے so we should know what we should do hallelujah ہم لوگ کئی کتابیں پڑھتے ہیں بہت سے لوگوں کے بارے جو بہت سفل لوگ ہیں ان کی اکثر آپ دیکھیں گے youtube میں ساتھ habits جو کہ سفل لوگ روز کرتے ہیں ساتھ habits پانچ ایسی چیزیں جو ہر سفل انسان کرتا ہے ایسی کئی ایسی آپ کو that is called priorities جنہوں نے اپنی صبح اٹھ کے کس سمیں پہ اٹھنا ہے کس سمیں پہ کیا کرنا ہے everything that is called priorities life اور جن کی life میں priority نہیں ہوتی they are not going anywhere don't live with them don't mix with them don't spend time with them کیوں کیونکہ آپ کہیں ہی نہیں جاؤ گے کوئی شخص جو کہیں ہی نہیں جا رہا اور آپ اس کے دوست ہیں کھا جاؤ گے آپ کہیں ہی نہیں جاؤ گے رہی زلال اس لئے آج کئی لوگ کہیں کہیں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایسی دوستی پکڑ رکھی ہے کی جو وندہ کی جائی دی رہتا اس کے ساتھ بیٹھ گئے life is so important آج کچھ کمنٹس دوں گا سے پہلے میں آپ کو روٹ میں لے کے جاؤں word of god کے برگ کتے لوگ تیار ہے سیکھنے کے لیے دو ہزار بائس میں اگر آپ نے اپنی پراتمکتاؤں کو فٹ نہیں کرا جو لوگ مجھے پسند نہیں کرتے وہ لوگ ہی سننے آج دھنگ سے ان کی فائدی کی بات بتانے جا رہا ہوں praise the lord میں ایسا شخص ہوں جس کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے پر ایسا شخص ہوں جسے لوگ بہت پیار بھی کرتے so i balance things میرا balance ہو جاتا ہے praise the lord میں ان کی تر دیکھ لے جو ہمیں پیار کرتے اور جو ہمیں نہیں پسند کرتے کوئی بات ہی balance ہو جاتا ہے so life is like this so i am so happy at least you should learn some principle of the growth یہ سال ہم کو prioritize کرنا بہت سروری ہے 2022 میں نے توبہ کری کل yesterday i repented for not doing my priorities جو میں نے 2021 میں کئی چیزیں میں نے life میں سوچی تے ایسا کروں گا ایسا کروں گا بہت سی چیزیں جو میں آپ کو بتاتا لوں گا بھی سمیہ پا نہیں ہے but i repented yesterday and i said lord not not from this year i am going to prioritize my life i am going to fit my life میں اس کو شترنکھلا بہت کروں گا what is first should be first praise the lord اور ہمارا جو theme ہے اس سال کا بہت kingdom first آپ آپس پہ دوسر کو praise the lord کرتے ہیں نا میں چاہوں گا آج سے کام کریے kingdom first کریے ایک دوسرے بولے kingdom first کمزور kingdom first مجھے پسند ہی نہیں آپ کا kingdom first ہاتھ ملا کے کریے کوئی problem دھوڑنا ہے which are which are your list which are taking place of first جہاں پر آپ کی پہلی چیزیں ہیں ان کو آپ کو ہٹانا پڑے گا کیونکہ kingdom first is the priority hallelujah so set your day with priorities اپنے دن کو دنچریا کو priority سے شروع کریے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں جان سو کچھ سٹیٹمنٹ دوں گا کیونکہ آپ کی ملکات آپ سے آج ہو جائے گی life is time بولے life is time life is time ایک کروڑپتی ویٹی جس کے بینک میں ارب ڈالر فسے وے ہیں فیکٹری چل رہی ہیں اور وہ ICU میں admit ہے doctor نے کہے ہفتے بر کی زندگی ہے what is lacking is lacking time hallelujah so life is time اور آج ایک گوڑ بہ بتانا چاہ رہا ہوں time is currency لکھئے time is currency time is currency currency ہوتا ہے note if you have time you can earn money if you don't have time you are poor hallelujah so time is currency کہ لوگ کہتا na aray yaar paisa نہیں don't say like this you have time praise the lord time bring currency in your hand aap po sirif prioritize karen you can create money because you have a time praise the lord amen praise the lord you have a wealthy person because you have a time praise the lord a time is currency hallelujah you you why because he lost the time life is time is liye aap kor mujhko aaj focus karna hai how to use your time wisely because this is the way you will earn good money because time is your currency hallelujah hallelujah devil is after your life devil is after your life so in order to destroy your life what he has to kill he has to kill the time hallelujah hallelujah so he is a stealer wo korn hai chor hai chor kya kare he is time stealer save life save time hallelujah kya 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 par kuch kuch statement hama chato jal jade aap likhter rehen effective use of your time is finding correct priorities aap kya sahih samayka saadubiyo karna agar seekhna hai toh prathmiktah ko jana zaroorii hai effective use of your time is finding correct boli correct priorities not the priorities but the correct priorities hallelujah praise the lord samayka sahih sudipiyog apni prathmiktah ko janne se sambh hai ae gana bada purana kubhsurat gana ta ladak pan kheel me khoya javani niend bhar soya pudha pa dek kar roya yahi kisah purana hai hallelujah praise the lord rakhpant kis pere chela gya kheel me javani kya kheel te ho hum am ya pa voh shabd k istamal niend chata sab jant te bhot kuch kheel te ho javani me bhot niend a ti hai ye do aise cheez hai that is your life time is your life how to use your valuable time aaj ka message is par hai and ye ek he wajay se sambhav hai when you respect your currency likhi respect your currency what is your currency money is not your currency note nain aapka currency ye to bhaaga bhaaga apke paas aayega but what is the currency is is your time likhi samay mera dhan hai is likha is lih bhaasa loog bolte samay bada mullewaan hai mullewaan kyo hai because time gives you life life gives you opportunities opportunities gives you money praise the lord is liye sab kuk connected hai or is liye shatan kya kya kata he steals the time he sent some people to snatch your time he sent some people people hallelujah you know the people you very dangerous people kya dfah apke life may as people saiyeng ge jopki life ke ds sall bish sall a se kaip kya 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 sami ka pata ni chala kisi 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 kya shatan mukadam fasa deta hai kya jathe unko ek hi rasta malum hai kya 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 jana hai because devil is a stealer what he steals he steals the time time is your life and time is your currency praise the lord is liye he sends some people or kya kata he creates some situations situations parisitiyan aysi chizay parisitiyan develop ho jati hai jis se aapki life ka time destroy ho jata jis se for example divorce ho gya paas saal barbaad accident ho gya tien saal aap lad khada ke chal te us ke baas se marrying with a wrong person that is also plan of devil agar aapki shadi kisi galat band se ho ghi chai admi ho chab aurat ho you you destroy your time what happened you married a wrong person pursuing wrong carrier kai dafai aasi carrier loog pursue kata joh baad me chal ta paas saal baad kya rai yaar hamne to ye galat training lady yaar is kya job having bad friends circle circle kya aasi aapko aise galat doostos se ghira baai joh aapko kahi nih jane de rai kai loog ki bad fellowship hoti hai reason behind devil wants to kill your time shatan kis kis kilaaf hai aap ke life kya hai time time kya currency aapke paas bacha nih rhai ga kuch kiya ap usko use kar kya kiyo kiyo you lost your time is liye be aware of dropping people manik statement likhha dropping people life me kithar aise loog shatan bheza drop kithar khadak sa aapki life which was not under the plan aap ne socha nih tha chanse dhadap se aaja kye loog aasa ni huta chanse dhadap kata aap 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 abhi 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 nikal raha thi kisi meeting mein achanse koi drop in ho now you are lousin your thirty forty minutes praise lord kamsor sa praise lord aasa lag rai jasa mai kisi aasa insaan sa bat kis 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 sa hai asa an bah hua hai ni kabhi hua aap aap tiyaar baith nikal nikal niko niko achanse koi somebody drop in shaitan ye kertai aap achse se bada raha hai bible study kare hai khuda me grow kare hai you are excited for the lord aap koda ki ba aap koda kira 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 stuff aap chiza achanse koi bandha drop in ho chere chajit ko chhe mani ba aap bada chala aap bikul battar ho gai aap ki dhuwa chud gai ba babil chud gai sab kya somebody drop in koi aap kya 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 you are believing because you are listening praise the lord praise the lord is liye important baat hai who is dropping in your life to you cannot allow any drop in people you cannot you should not praise the lord you are losing your currency hallelujah amen this is the life praise lord so devil has decided to kill people to kill time to kill life it's a deep population chal raha solid par mei apko unse hatke batana cha rah ho what they are planning i don't care what god has planned that is important khodan apko zinda rakha to koi may kalal ma nes akta apko nashak bas tuho pijau ge to bhi unko koi haani nai ho hallelujah praise the lord jab tak khodan zinda rakha koi apko utha arish the zami sa par khoda ka hamisha jhan kena hamisha god is unlimited kira lok jantai khoda unlimited hai he is not under timing hum log timing me band hai satta saal ya si saal but god is always traveling from genesis to revelation anytime is revelation humare paas khodan revelation triyar kar diya abo sab baat te ho ki future me or hoti chal jayenge par khoda time me bind ni kyun because he is eternal we are under the timing chal chis ka wakt haba ut hati hai sami sami se sab chize honi chahi hai jab shadi ka wakt nikal jata to ladaka ni mil ta apko malum hai na shadi kabi yek wakt hai job kabi yek wakt hai when you lose time you lose opportunities always do things on time praise lord many people are busy but not doing right kai dapha log bhot busy hain baat sa log busy hain but they are not doing right woh sahih ni kar raha kyun busy to hain so we have to find the difference between good and right good and right aaj baat sa log good me fhasay hain but they don't doing right aapko me example do baat she chize hain sabse badi samasya sabse badai problem sabse badi problem jo dunia ki hai aaj may aapka bata aaj sabse badi paisa kam hai jokeri nai job nai yai problem nai yai sab kuch nai hain sabse badi problem aaj ma aapke sa hain online the number one problem in christianity christianity me dho haza saal se joh sabse badi problem hai joh history bata ti hai min sse aapko research karke history se bata rau aapko 200 saal tak kingdom of god ka message pereach wa 1800 saal se kingdom god ka message pereach nai hua hai sir yeshu musiyah uske chelo nai prachar kiya uske baad joh take over catholics have destroyed the message of god yeshu musiyah message destroy kiya is the problem hai pura world ki actually khodawan yeshu musiyah ka joh plan tha na woy tha ke the church church means not building church people those who are called by god wo lo joh church hain wo solution ban nenge poore world ka that was the plan of god par do saps samasya ma madara ko kishchanity me wo hai athara saal se jo history batati hai the church was so much busy the church was so much busy but not effective khalisya do two thousand saal saal baut zyada wist hai par asardar nahi hai why na aapko example de to bade go sun hi bible school bible colleges seminaries jit bhi ye sab institutes hai jismei bible sikkhai jati hai chaat saal ki training ho ti hai may ne bhi kari hai they are teaching every subject wo log teach kertai church doctrine old testament survey new testament survey minor prophet major prophets epistles pauline letters these sab teach ki jati journey of jesus christ journey of paul character studies human edicts this sab kuch bata a jata hai aur is ko patah kis n desain karra hai is sab curriculums ko ek catholic priest dhai jis ka naam saint augustine who created these theories aur curriculum catholic priest ki history sa taro me a can find out aur usko joh church ke loog hai joh joh theologians hai woh sab se top mein maant hai usko aur usko bolte hai he is a doctor of the church usko upadee di gai thi he was a doctor of the church and purposely is shaks ne yesu masih joh preach karte the kingdom of god usko nikaal diya hai is caracolim se so church is busy in preaching paul preaching faith preaching deliverance preaching cross preaching blood of jesus faith ye sab bathe mein parchar karne mein loog busy hai aaj but they are not preaching kingdom of god you know why kyunki that is not in the caracolim ek bhi single class kisi bible college mein kingdom of god ke barne parchar niki jati jabki yesu musim sab se pahle kata sab se pahle kaam karna kingdom dhoondna me 6 33 three seeking for the kingdom hallelujah so church is so much busy so what I will say I will say one thing church was distracted through the good things and did not preach the correct things praise lord so church was busy in good preaching good preaching and correct preaching now I'm going to take you the right correct message Jesus did not preach about sin Jesus did not preach about healing Jesus did not preach about deliverance he delivered people he healed people but he never preached about miracle hmm what he preached yes 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 single message preach preach in all these years in all these years church busy and effective not why denominations came denominations 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 goza hota alag alag panth different different panth different differences time bible ek yes but different different denominations jbki khuda ki mazhi ye thi god wanted a nation but we created the denominations okay so baptist pentecostal methodist cni ye sab kya hai ye sab denomination everybody is claiming we are preaching right sab kehran hum sahih bol rahe par ye lo bhi kingdom of god par chan ni kar rhe mein pentecostal church mein khuda mein aya ta pentecostal church but they are not preaching kingdom of god cni church sa min nikal kya ta sinai church mein kingdom god ka prachan ni hota methodist church ke bhoas se meetings they don't preach kingdom of god so denomination is also wasting their time devil is killing their valuable time because they are preaching good things yeshu msih kya pachah kert yeshu msih mathi 4 17 msih mathi 4 17 i am bringing the kingdom of god yeshu msih religion lelike nia yeshu msih christianity lelike nia yeshu msih kya 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 of god yeshu msih n eka or bat kahi luka 4 3 msih parantus msih kaha mujhe or or nagaro me parameshwar ke raje ka su samachar sunana avashya hai kyunki msih liye kis liye yeshu msih hum luk sose taj baraka dene ya ashi dene dene changgaya dene dene haan ye toh uska salvation plan ta yi toh hum apna pium mil ya toh beneficiary hai is kya jangal jangal apne baare mh a jangal me pukar nye wale ki awaz ho nobody is listening jungle chikhingi bible what is bible saying if it's you pach pandara kya likhava hai is liye dhyan se dekho boli dhyan se dekho haan wale dhyan se dekhna hai aap jat dhyan ni lega oge kuch dekhe kha bhi ni dunya ka joh dhyan sun dunya ki joh lifestyle bata kya hai go with the flow dunya waldi kya world what world is teaching the youth today go with the flow bahau me bahau dho marg hai babil me ek choda hai aur ek sakra hai choda marg patah kya batata hai likhha bhoteri se pravish karte they are going with the flow or sakra marg wale joh decided hai ke I'm not going with the flow joh lo decide kareng do zara bais me I'm not going with the flow I am going to change my ways what I'm going to check I have to check my narrow ways likhha sakra marg joh jeevan ko pahchata hai kahan pochata hai jeevan ko jeevan kya hai time time kya currency sakra marg kya leja raro he is sakra marg kya leja raro currency ki tarav kito loko currency chahiye you will get a time and time will bring the currency praise the lord joh sakra marg kane jeevan ki tarav or likhha thode as me kya sakra hai is me bach ke niklna pad ta kya niklna pad ta hai bach ke bach na pa dega do aza bais me or a kwa lume sb se many rukawatt insaan ki insaan hai good people around you but we need correct people around you praise lord پاولوس کی پتہ کیا دعا تھی پاولوس کہلے گا میرے لئے مل کے دعا کرو میرے لئے مل کے لولین ہو کے دعا کرو اس نے پریئے ریکویس بھیجی کلیسیا کو پتہ کیا کلیسیا کی پریئے ریکویس کیا تھی کہ میں یہودیا کے آب اشواسیوں سے بچا رہ سکو what was a prayer I want to be away from the unbelievers آپ کو معلومے آج بہت سے لوگ کا vision miscarriage ہو گیا اور آپ کا abortion کر دیا ایسے لوگوں نے جنہوں نے آپ کے درشن کو آرہے تم نہیں کچھ کر پا گیا خدا آپ کا ہم خدا باپ کی خدمت کریں گے اور ہم خدا کے پیچھے چلیں گے اور ابے یار کیا ڈرامہ بازی ہے یہ سب بُڈڈوں کے کام ہے کیا کر رہا چھوڑ یار آپ کا abortion ہو گیا آپ کا vision demolished ہو گیا کیوں because you are sitting with the unbelievers آج بہت سے لوگ کا ڈریم ویژن miscarriage ہو گیا because of the wrong fellowship کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے آپ پاولوس کہہ رہا ہے میری دعا کرو میں یہودیا کے آوی شواسی سے بچ کے رہنا چاہتا ہوں دعوت کہہ لگا مجھے اے خدا مجھے ان لوگوں سے بچا جو سانسارک ہیں جن کا بھاگ اسی پرتیو پر ہے جو اپنے ناتی پوتوں کے لیے چیزیں چھوڑ کے سے لیاتا ہے and they are only selfish people I don't want to be with them be careful اس لیے کیا کرو دھیان سے دیکھو کی کیسی چال دو ہزار بائیس میں آپ کو دوسرے کی چالوں سے دیماغ ہٹالو دوسروں کی چال چالوں کو دیکھنا بند کرو دوسرے کیسے بولتے ہیں اس کو بند کرو دوسرے کہا جانے ان کو چھوڑ دو ان کے پیچھے لگنا چھوڑ دو اور دوسروں کی لائف سٹائل کو دیکھ کر ان پہ گھوزنا چھوڑ دو آج ایک کام کرو سب سے پہلے ایک کام کرو اپنی چال دیکھو کم تالی بجنیے لگ رہا کے جور کا ڈھٹکا لگ گیا ہے اپنی چال دیکھو کیسے گندی طرح سے بات کرتے ہو اپنی چال دیکھو کس طرح سے بطمیسی سے بولتے ہو اپنی چال دیکھو کس طرح سے تمہارے لائف سٹائل ہے چیک یور سیل فرسٹ دوزر بائس میں اپنی اوپر انگلی رکھنا سکھو بہت اوڑالی دور انگلیاں اپنے کو دیکھو پہلے کیسے چال چلتے ہو پھر لے کھا بھائے نربودھیوں کی طرح نہیں بیوکوفوں کی طرح بیوکوف کیا کرتے ہیں اپنی چال کو نہیں دیکھتے اپنی چال کو نہیں دیکھتے اپنی بطمیسی کو نہیں دیکھتے اپنی طریقوں کو نہیں دیکھتے اپنی لائف سٹائر کو نہیں دیکھتے اس لئے بدھی ہونی بہت ضروری ہے اسی لئے نربودھی کی نائن نہیں پر بدھیمانو کی طرح دیکھو بدھیمانو کی نائن چلو کیونکہ افسر کو بھومول سمجھو کیونکہ دن بورے ہیں ایش بھلکتر دیکھا ہے ہ evil, redeeming the time redeeming what's the meaning of the redeeming time is precious control your time آپ کے عمر پچی سال ہو گئی ہے بچاؤ سمیں کو currency ہے یہ don't waste your time in entertainment آج بہس لوگ entertainment میں فسے ہو ہیں ان کو اتنا منورنجن چاہیے کتنا منورنجن چاہیے when you will open your eyes for your life check your life اپنے آپ کو دھیان سے دیکھو بابل کیا بہتا رہی ہے اپنے چالچلن کو دیکھو اپنے time کو بچاؤ don't waste your time don't let others waste your time others میں لوگ بھی آتے ہیں others میں entertainment بھی آتا ہے others میں آپ کے ٹی وی بھی آتا ہے others میں آپ کے فون بھی آتا ہے others میں بہت کچھ آتا ہے I'm not saying don't watch جو بھی آپ کو but never all the time set your time کہ میں نے دس من دیکھنا ہے پندر من دیکھنا ہے اور and that's it praise the Lord میں نے اپنے کریکٹر سے انٹڈیوز کر رہا ہوں گا جنہاں پی لائیو کی پریاریٹی سیٹ کر لی تھی کی تو جانا چاہتے ہیں جنہاں پی پراتھ مکتائیں بنا لی تھی کہ ہم نے یہی کرنا ہے دیکھیں اگر آپ کو بدا چلے for example اگر آپ کو بدا چلے کہ آپ کو سوئے ایک ہی کام کرنا ہے اگر آپ کو بدا چلے سوئے ایک کام کرنا ہے تو باقی کاموں سے نجات مل گئے کی نہیں مل گئی جو آپ کرنا چاہتے ہیں ایک کام اور آج ایک کام میں آپ پر last tip بتاؤں گا اس کو کرتے رہیے کہ سب کچھ ہو جائے گا اس کے بعد وہ میں نے بھی کرنا شیعہ کر دیا ہے وہ میں سیکھ رہا ہوں کہ کیسے کرنا ایک کام بولی ایک کام بولی ایک کام one thing ایک چیز ایک چیز اس لئے میں آپ کو دعوت کی طرف لے کے چلوں جس نے discover کرا he was a king he had so many military اس کے پاس دھن سبپتی پورا سامراج سب لوگ اس کے پاس پر he decided one thing ایک چیز اس نے پتہ لگا لی گھوم پھر کے کہ اگر یہ مل گیا نا مجھے پھر میں سب کچھ easily کر سکتا ہوں کیتو دیار ہے سکھنے کے لئے ready are you ready ready یہ revelation ہے اگر if you catch it revelation ہمیشہ آپ کے پاس آئے گا like a spark اگر آپ نے catch کر لیا that would be yours praise the lord otherwise you نگل جائے گا پر سے you have to be very alert when the revelation is coming so بھجی ستہ ستائیس چار میں دعوت کے ایک بات کہتا ہے کیا کہتا ہے ایک ور میں نے یہو سے مانگا ہے کتھرا ور he was a king he could have asked so many things but he decided ایک میں سب کچھ پیرویا ہوا ہے خدا ایک میں پکڑ دوں گا اس میں سب کچھ مل جائے گا ایک پکڑنے میں سب کچھ ہے جائے گا praise the lord کہتا ہے میں نے ایک بار یہوہ سے مانگ لیا ہے اور اسی کے یتن میں بھی لگا رہوں گا and one thing i have desired of the lord that will i seek that way i will believe he said that will i will seek اور سنی اس کا بھر کیا تھا کہ میں بھلی میں بھلی میں جیون بھر بھلی جیون بھر بھلی جیون بھر not سنڈ سنڈ چرچ میں آج بہت سنڈ سنڈ بلیور ہیں باکے دن منڈ ٹو سیٹری ڈیبل کی فرینڈ اور سنڈ سنڈ ہاں چھوڑا کے جاتے رکجا آ رہا ہوں رکجا آ رہا ہوں رکجا دو گھنٹے کیلئی جا رہا ہوں میں دھک جا شیطان کیا تھا ٹھیک ہے چل جا دو گھنٹے بھا تو آئے رہا نا سو دو گھنٹے کے لوگ بلیور ہوتے ہیں سنڈ والے یہ شخص بڑا جیو ہے کہنا میں جیون بھر کہا پر جیون بھر but he decided he decided I want to dwell in the house of the lord that was his biggest desire کہہ لگا سب سے بڑی desire یہ ہے اگر میں خدا کی گھر میں رہنے لے جاؤں گا تو خدا کی گھر میں کبھی گھٹی نہیں ہوتی کمی نہیں ہوتی خدا کی گھر میں کوئی دشمن گھس نہیں سکتا خدا کی گھر میں شیطان آنی پائے گا خدا کی گھر میں بیمانی گھسیں گی نہیں خدا کی گھر میں کوئی بھی میرے کو حام نہیں کر پائے گا خدا کی گھر میں خدا کی گھر میں and he decided one thing ڈاو تجھے کیا چاہیے one thing house of the lord means the presence of god hallelujah میں خدا سے یہ ہی مانگتا ہوں all the time lord i want your presence in me whenever i go i want to take you in my presence میرے اندر تُو رہ کے چل میرے ذریعہ تُو بات کر میرے ذریعہ تُو لوگ سے بول جو کون تُو چاہتا ہے مجھ سے کر میرے مسئلی سے تُو خدا تُو کر میں تیری presence میں رہن چاہتا this is my desire praise the lord praise the lord اسے لکھا جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائم سکونت those who dwells in the house of god they always live in peace hallelujah praise the lord بولی one thing one thing کہتا ہے خدا کی heaven and more جس سے میں خدا کی منہورتا پر درستی لگان چاہوں اور اس کے مندر میں دھیان کروں I want to meditate in the house of god آپی life کو meditate کریے where are you going 2022 میں کہا end up کروگے جب 2022 December 13 تاریخ آئے گی where you will be meditate upon that decide today health wise کھونے چاہتے ہو financially آپ کھونے چاہتے ہو اپنی کریر میں آپ کھونے چاہتے ہو آپی life کو بربادی سے بچاؤ اور سب سے important چیز جو ہے وہ ہے priority کو set کرو اور وہ time کو بچاؤ اگر آپ نے time کو lose کر دیا you will lose your life hallelujah daud ka priority in the house of God presence of God hallelujah so دوسری شبد میں کیا کھنا چاہ رہا I will not spend my time with the evil people I will not spend time with the grumblers کھڑکڑانے والے کھڑھوں گا میں تبیت پہلے زبون میں پہلی آیت میں کیا کہا مبارک ہے وہ دھنے کھانے ہم سوچو دھنے وہ جو پریز ورشیب کرتے ہیں نا 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 جو گانے کھانے گاتے نا 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 کھانے پریز جو دوستو کی یکتی پر نہیں چلتا جو تھٹا کھانے ملی میں نہیں بیٹھتا جو پاپی کو مارگ میں کھڑا نہیں ہیتا ایسا جان دھنے ہوتا ہے where you are sitting where are you standing and where are you going check your priorities Paulus دوسرا شخص پاولوس نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی اس نے تیس ریاسمان اٹھا لیا گیا اس نے سب پوچ دیکھا اس نے فریشتوں سے ملاقات کری اس نے خدا سیحاسن کو دیکھا اس نے یشیو سے بات کری اور سب گھومنے پھڑنے کے آگے گے لگا بھئی مجھے ایک چیز کرنی بس ایک چیز کرنی ہے one thing i want to do it کیونکہ اس نے چیز کو نیچوڑ لیا تھا کہ میں اگر یہ کر لوں گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے داؤ نے نیچوڑ نکالا presence of god میں رہنا ہے hallelujah philip 3 paulوس بھائیو میری بھاو نہیں کہ میں پکڑ چکا ہوں he wants to grab something کچھ پکڑ نا چاہ رہا ہے ایک چیز جس آگے بھاگے جا رہی ہے پکڑ نیچوڑ پکڑ نا چاہ رہا اس کو کہ لگا میں کیول یہ ایک کام کرتا ہو بولی کیول ایک کام بولی ایک کام ایک ور داؤد نے ایک کام پولوس نے جو باتیں دو ہزار اکیس میں پیچھے رہ گئیں بولی پیچھے رہ گئیں بولی پیچھے رہ گئیں جو باتیں بولی باتیں سب سے بڑی پرالک جو انسان کی ہے وہ باتیں ہیں جو آپ کے اوپر لوگوں نے کہی جو آپ نے لوگوں سے سنی جو آپ کے بارے میں کہی گئیں وہ باتیں جو انسان کو ڈسٹروائ کرتی ہیں آپ کو نہیں بتا باتے میرے بارے میں کتنی لوگوں نے کیا کیا بولا ہے ان کی بات کر رہا ہوں آپ کے ٹیچر نے کہا تم کچھ آپ کے پادرین کہا تم برباد ہو جاؤ گے میں اس کی بی بات کر رہا ہوں میں سوچو میں آپ کو ترازوم رکھتا ہوں جتنو نے بھی آپ کے بارے میں باتے کری ہیں پاولوس رکھا میں کام کرتا بولے کام بولے کام جو باتے پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر بولے بھول کر بھول بھول کر آپ کا ڈیوورس ہو گیا ہے demolish that history آپ کے بارے میں لوگوں نے نگ بات کئے demolish کری اس کو جتنو لوگ آپ کے بارے میں خلاف بات کری ہے demolish that thing this is the discovery of the paul 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 has discovery کہ ایک ہی چیز مجھ روکتی ہمیشہ ڈھونڈ رہا ہوں ڈھونڈ نہیں پاتا ڈھونڈ نہیں پاتا ڈھونڈ کیا ہے because I am listening to something else میں کچھ بھول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرانی باتیں بھول نہیں پا رہا ہوں عزیز بھول جاؤ 2022 بھول جائے گا don't think about your past ان کو بھول کر پتہ امپورٹ بھول کیا تھی اس کے لئے پکڑ کیا رہا تھا کہتا میری بھاو نے یہ نہیں پکڑ چکا ہوں میں پکڑ چاہتا ہوں اور پکڑ چاہتا آگے لکھا بھائے کہ آگے کی باتوں کی اور بڑھتا ہوا نشانت دوڑ جاؤ کیا کہتا ہے آگے کی باتیں بولی آگے کی باتیں 2022 خدا نے آپ کے لئے ترقی برکت آشیش گروت خوشالی حسی مزاق ہر چیز جو خدا نے آپ کے لئے ہرپی رکھی ہے وہ سب خدا نے آپ کے لئے رکھی بھی ہے تھا اس کا discovery کہ I want to I want to forget what is behind بولی I will forget I will forget I will forget میں آپ کے سابنے ہا کھڑا ہوں نہ I've forgotten so many things of people بہت سے لوگ کی باتیں میں بھول کر یہا کھڑا ہوں آتا میں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا میں پر مجھے ہونا ہی چاہی تھا آپ لوگ مجھے دیکھ نہیں پاتے پر کیونکہ خدا نے مجھے سکھا تا شروع سے forget what is behind جو پیچھے رہ جاتا بھول جاؤ کیونکہ آگے تنی بڑی important آگے kingdom of god ہے آگے kingdom of god کی prosperity ہے آگے kingdom of god کی growth ہے آپ کے وسیل سے خدا kingdom of god کو زمین پر establish کرے گا آپ اس رجے کو بڑھتا دیکھو گے آپ کے وسیل سے لوگ kingdom of god کو دیکھیں گے اس لئے مجھے خدا نے کی بات بتائی آجائے Matthews لئے ایک ہی کام ہے kingdom of god کا پرچار کرو بس I have decided for myself I am going to do only one thing that is kingdom first ایک ہی کام کروں گا kingdom of god کو پرچار کروں گا hallelujah one thing سمیں خدم ہو گیا ہے جلدی سے خدم آخر سننا چاہتے یشو مسی پریاریٹی یشو مسی کی پریاریٹی کیا تھی یشو مسی پریاریٹیز لائیو جیتے تھے کیا چیز ضروری ہے وہ کرتے تھی ضروری چیز ریز لار he did not waste his time ہر چیز سمیس ہوتی تھی ایک یشو مسی شادي مي چلے گے کانای نہیں آیا پیر یشو مسی کی چیلے سا کہلے کی بھئی چیلے بیٹھے چیز سمیس سی دس مجھو سارے گھڑو پانی سے بھر دو دس بچ کے دس مجھو گئے سی زی لڑ یشو مسی کیا کرتے تھے ہر چیز سمی سی بھلے time he knew the value of time یشو مسی لکھا ہے اور ٹھیک سمی پر یشو مسی ہمالی کروس پہ لٹکے جب یشو مسی پہ لٹکے نا that was the right time اور لکھا ہے جب اس کو دل پورے ہوئے تو اس نے یشو کو جانے کو پری کمر کا سا time اور لکھا ہے لوگوں نے اس پر ہاتھ ڈالنی کوشی گری پہ اس کو پکڑ دی پہ کیونکہ اس کا سمی تک نہیں آیا تھا hallelujah hallelujah yorna 434 میں یشو مسی کو چہلے کہ کہ پر کچھ کھالے تو یشو مسی جواب اس کی کیا تھی میرا بھوجن یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی اچھے کے دوسار چنوں اور اس کا کام پورا کروں this is my priority what is my food to fulfill the desire of my father he was totally dedicated for this cause میری نہیں بل کی تیری کیا تا مطلب کیا I want to fulfill میرے باپ نے کھا میں مجھے کرنا ہے یہ تی یشو مسی پریاریٹی رہز لڑ اور یشو مسی نے چیلو کو اپری پریاریٹی بتائی میری پریاریٹی کھر ہے سب پریاریٹی کھر سب چیزیں اپنا مل جائیں گی سب پریاریٹی کیا کرو سی کھر کھنگ دم خدا کی پریاریٹی کیا کھل میں اس کے بارے میں آپ کو آر بتاؤ ہوا آج کا مسیج کا سیکنڈ پارٹ کھل ہوگا کھل 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 کھر اور پریاریٹی کھل اور ان میں سے کسی نے بھی ییسو مسیح کی میرکل پریچ نہیں کریں آج کی آج کی صدی کی جو پادری ہے وہ سب میرکل ہی پریچ کرتے اور ییسو مسیح نے کیا کہا تھا کلیسے کو کیا کرنا تھا میری باتیں اور ییسو مسیح باتیں کیا تھی سرکر راجے پرشور راجے ییسو مسیح نے کیگنام آگاڈ پریچ کرا اور آج یہی کام چرچ کی پریاریٹی ہونا چاہیے تھا but we have wasted our valuable 1800 years بولی پریاریٹیز بولیے شرنکھلا بد لائف کو شرنکھلا بد کرنا ضروری ہے بولی پراتھ بکتائیں لائف کی پراتھ بکتاؤ کو ہمیں سیٹ کرنا ہے time is currency time is life آپ کو پھر سمیہ کو سنبھالنا ہے اور اپنی لائف کو پریاریٹائز کرو one two three four کیسے زندگی بتاؤگے اپنی لسٹ بناو اور اس کو فالو کرو from tomorrow are you ready تیار ہیں اتنا ایک گھنٹا بولنے کے بعد اگر آپ تیار نہیں ہوئے تو میرا یہاں پر برباد ہے اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے میسیج مہربانی سے اس میسیج کو دوبارہ سنیے گا یوٹیوب میں ہے فیس بک پر ہے god bless you خدا آپ کو پر کردائیہ دعا کریں گے وہ لوگ جو توبہ کریں گے جن کی ڈس بیلنس لائف ہے جو لوگ کہیں گے خدا آج سے ہم پراتمکتاؤں کو سمجھیں گے وہ لوگ آپ اس سان پر کھڑو جائیں میں سب سے پہلے کھڑا ہوں آپ کے لئے I am standing I want to repent today but not doing the right things دوہزار بائیس year of kingdom ہے kingdom first اس kingdom first کے اندر مجھے آپ کو آج سمجھنا پڑے گا کہ ہم کیسے لائف جیئیں گے don't go with the flow but set your priorities آپ کے ہاتھوں کو خدا کے حضیر مٹھائیں گے جو لوگ کھڑے ہیں اور بھی جو کھڑا ہو جاتا ہے جلدی سے کھڑا ہو جائیں جو پری پراتھمکتاؤں کو صحیح کر رہے ہیں those who are ready to repent I am also repenting in the presence of God hallelujah hallelujah یاکری پکار ہے کوئی اور کھڑا ہو چاہتا ہے شرمائے نہیں you are in the presence of God خدا کے حضوری میں ہو آج سے چیزیں صحیح ہونی چاہیے دھنے وادشو دھنے وادشو دھنے وادشو خدا ہنتشو گزار ہے آپ ہمیں سکھا رہے ہیں teach کر رہے ہیں guide کر رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں جی کہ ہمارے سمیں جو ہے کم ہے اور ہماری لائف کے پیچھے شیطان پڑا ہے شیطان ہمارے ٹائم کو برباد کنا چاہتا ہے اور آج بہت سے لوگ سمیں برباد ہوئے ہیں خدا ہم آج ہم تیری حضوری میں توبہ کرتے ہیں اپنی پریاریٹی کو فٹ کرتے ہیں آج سے ہم سیکھتے ہیں داؤس سے کہ ہم تیری حضوری میں رہیں گے آج سے ہم پولو سے سیکھتے ہیں کہ ہم پرانی باتیں بھول جائیں گے آج سے ہم پرہو جی سیکھتے ہیں تجھ سے کہ تیری مرضی کو پورا کرنا ہی ہماری ضرورت ہے پرہو جی اور آج ہم کلیسہ کی ڈیوٹی کو سمجھتے ہیں پرہو جی کہ تیری باتوں کو ہمیں سکھانا ضروری ہے پرہو جی ہم سب کو توفیق دے اپنی پریاریٹیز کو صحیح کریں اپنی لائف کے بارے میں اپنی بھوشی کے بارے میں ہم صحیح جنا بنائیں اور اس کو فالو کریں ہماری مدد کر ہم سب کو پرہو جی اپنے میں ستھر کر یشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آئیے رزوردار تعلی یشو مسیح کے بجائیں گے حالیلوئیہ